ایک ہمارے سامنے لمبی سے ایک پیٹیشن بنی پڑی ہے جی یا آپ نے پتہ نہیں ابھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے کہ نہیں وان ایٹی فور تھری کے تحت جو اختیارات ہیں سکسی ٹو ون ایف ڈس کولیفکیشن سپریم کورٹ بار اسوسیشن سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی بالکل رکھتی ہے اسی لیے پیٹیشن تیار کروائی ہے ارادہ رکھتی ہے کب فائل کریں گے یہ پیٹیشن انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں پیٹیشن آپ کے سامنے آگئی ہے تو یہ اسی لیے آئی ہے کہ اس کو انشاءاللہ نیکس ویک تک دائر کر دیں نیکس ویک تک دائر کریں گے تو بھون صاحب آپ اس میں پریئر کیا کر رہے ہیں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں میں اتنی ٹیکنیکل آپ کی لیگل لینگویج تو آسانی سے نہیں بتا سکوں گا آپ سنجھا سکیں گے جی اس میں ہم پریئر یہ ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف کی جو تشریح پہلے سپریم کورٹ نے کی ہے کہ ایک لانگ لائف ڈس کوالیفکیشن اس کے حوالے سے ہے کہ وہ تشریح ہمارے نکتہ نظر کے مطابق ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک فارال ٹائم ٹو کم کسی ایک آدمی کو گریبیارڈ میں چھوڑا ہیں اور اس کو رائٹ آف اپیل بھی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ کسی کوٹ آف کامپیٹنٹ ڈیورسٹریکشن سے کوئی اس کے نہ ایویڈنس آئی ہو نہ یہ میں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں تو آپ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جو سکسی ٹو ون ایف کے تحت لائف ٹائم ڈس کوالیفکیشن ہے اس کو کیا کیا جائے اس کو کم کر کے کیا ہونا چاہیے اس کو کامنی کرنا چاہیے کم تو اس میں کوئی سپین ہے ہی نہیں اس میں کوئی دیا ہی نہیں ہے تو اس لیے ادھر وائد بھی لائف لانگ جو ہے وہ ڈسکریمنیٹری ہے باقی چیزوں کے خلاف کے سامنے سے جیسے سکسٹی ٹری ایچ میں ہے اسی طرح سکسٹی ٹری جی میں ہے جو ڈس کوالیفکیشن ہے وہ پانچ سال تک ہے تو آپ ایک جس سے آرٹیکل میں یہ ڈس کوالیفکیشن کا ٹائم سپین بھی نہیں دیا گیا آپ اس میں پوری کی پوری زندگی کسی بندے کو جو ہے وہ ایک زندہ لاش کی طرح چھوڑ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشریح غلط ہے اور آئین کے بنیادی حقوق جو پروائیڈڈ ہیں اس کے منافی ہے موسیقی